ایک لائن میں اگر سمیٹھوں اس کے بعد پھر اسکلیم بھی کرتے ہیں تحریک انصاف جسے تحریک انتشار بھی کہا جاتا ہے ان کا ون لائن اجنڈا ہے ملک کسی بھی طرح سیاسی ایستحکام پیدا نہ ہو ملک میں تس اس کے علاوہ اور کوئی اجنڈا نہیں ہے ملک کے تمام ادارے ملک کے تمام سیاستدان ملک کی تمام حکومتیں لاکام ہو جائیں اور عمران خان صاحب یہ کہیں دیکھیں کیونکہ یہ ناکام ہے یہ کام نہیں کر سکتے یہ اس قابل نہیں ہے اس وقت کو ملک دے رہے ہو یہ ایک بڑی سمپل سی ہے مطبع اپنی قابلیت ہے کوئی نہیں لیکن دوسروں کی ناکامی جو ہے وہ لگتا ہے کیونکہ یہ ناکام ہے تو اب رائد میرا ہے حق میرا ہے میں کامیاب ہوں کیا ہونا کیا چاہیے تھا اس پر کیا یہ جو اس وقت فیصلہ کیا گیا میں نے ابھی اپنے ویلوگ بھی بتایا کہہ لیے سب جو کمیشن کے چیرمن صاحب ہیں کیا وہ کوئی رٹائر جنرل بنے ہیں برگیڈیر بنے ہیں میجر بنے ہیں کون بنے ہیں چار ستاروں والا فوجی افسر بنے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی سابق وزیراعظم کوئی سابق گورنر کوئی سابق وزیر کوئی سابق بیروکریٹ کوئی سابق چیف سیکٹری بنے ہیں نہیں کون بنے ہیں یہ اس پہ اگر ہوتے نا سیاستدان کوئی سیاستدانوں کا معاملہ ہوتا تو کمیشن کا ہیڈ بھی سربراہ بناتے ہیں یہاں پہ تو خوش ہونا چاہیے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ان ججوں کو تو خوش ہونا چاہیے جو خود تو سامنے نہیں آرہے ان کا دن موقع سامنے کوئی نہیں آرہا لیکن ان کی جو پیچھے سے بی ٹیم ہے یا ان کو جو پرموٹ کرنے والی ہے جو ان کو آگے کرنے والی ہے یا جنہوں نے مطلب ان کو تیلی رکھا کے چھوڑ دیا ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کے اب اس پہ دعائیاں دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو اس بات میں بھی خوش ہونا چاہیے کہ جو اس سربراہ بنا ہے تصدق جلانی وہ عمران خان کا بڑا فیورٹ ہے عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے یہاں پہ تو پروپلم ہی کوئی نہیں ہے مجھے تو کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نظر آتے ہی نہیں ہے لیکن کیوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے اگر آپ فرض کیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس میں سے بھی کیڑے نکالنے ہیں اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس میں سے بھی کیڑے نکالنے ہیں اگر آپ نے موٹر میں بنائے ہیں تو کوئی آپ نے پلے سے تھوڑی بنائے ہیں آپ کے باپ کا پیسہ تھوڑی تھا وہ تو گورنمنٹ کا پیسہ آپ نے بنا دیا ہم پہ کوئی احسان تھوڑی کرنے آئے یہی کرنے آئے تھے آپ تو اس لیے تحریک انصاف کا سوائے اس میں سے جو ملک میں کہیں کسی طرح سے سیاسی احکام نہ آ جائے ملک ترقی نہ کر جائے چائنا کے انویسمنٹ نہ کرے امریکہ نے جو خط لکھ دیا ہے کہ ہم حکومت جو بنی ہے پاکستان کی اس کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں چیزیں تو یہ چیزیں جو ہیں نا سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں تک جو ججوں کی بات ہے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس دفعہ یہ کٹی کٹا نکلنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے میں اس بات پہ ڈس اگری کرتا ہی نہیں ہوں اس بات پہ میں چلے میں نائنٹی نائن نہیں ہنڈر پٹھن ججوں کے طرف گھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھیں جی میاں نواز شریف کے جو فیصلے تھے علی صاحب وہ ججوں سے پریسرائز کر کے تو کروائے گئے ہیں نا ہم اس سے تو نہیں نا ڈس اگری کر سکتے یہ تو ہم اس بات پہ ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ججوں کی جو درخواست ہے اس پر جو ہے وہ جو ابھی یہ موقف لیا گیا ہے اس پر جو ابھی یہ کمیشن بنیا ہے وہ پوری کی پوری تحقیق کرے اگر شوکت عزیز صدیقی کی طرح ان کو کسی جرنل نے آ کر گھر پر کہا ہے کہ فلان بندے کو فلان سزا نہ دی تو ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی تو ججوں کو سلوٹ کرنا چاہیے اور اس اس آفیسر کو کٹہرے میں لا کے کڑا کرنا چاہیے اگر ایسا ہوا ہے تو یہاں پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو پروپلم ہی کوئی نہیں ہے یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے ملک کے ججوں کو کوئی پریشرائز کر رہے اور پریشر ڈال کر ان سے غلط فیصلے کروا رہے تو ایک کمیشن بننے جا رہا ہے جو اس کی تفتیش کرے گا جو اس کی انکواری کرے گا اور ان جمعہ داران کو سزا دیں گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا اب پروپلم یہاں پر ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا یہ ایسا ثابت نہ کر سکے دیکھیں یہ ہمارا دوسرا سوال ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں آگے آگے جا کے جاتے ہیں ابھی جو میں نے آپ سے میں کیونکہ وہ ایک پارٹی ہیں انہوں نے ڈالنا ہے ویسے ان کا ایک بددیرہ ہے وہ سب کچھ سمجھ گیا تھی یہ بات لوجک ہے ٹیکن ایک مقصود صحافیوں کا گروپ ہے میں نام نہیں لے سکتا سنگل اوٹ نہیں کر سکتا لیکن سب کو نظر آ رہا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے کازی صاحب کل تو کل تک تو کازی صاحب ان کے ہیرو تھے دو دو طرح کے صحافی ہیں علی صاحب ایک یوٹیوبر ہے ایک صحافی ہیں مین سٹریم میڈیا اینکر اور ایک یوٹیوبر ہے دو طرح کے ہاں بس وہ جو دو طرح کے دوسری جو پہلی قسم آپ نے بتایا نا یوٹیوبرز کی اس میں زیادہ طرح وہ فال اس میں ہی کرتے ہیں آج کل کیونکہ وہ وہ کیا پاپلر لائن لیتے ہیں نا آج کل وہ تو وہ کیوں کازی صاحب کو ڈارگٹ کرے ان کو تو جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو تو اس کمیشن پر خوش ہونا چاہیے تھا دو طرح کی چیزیں نا اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو بغزے لفظ سادہ صدہ استعمال کرتے ہیں بغزے فوج میں جو فوج کا بغز اپنے لے کے اندر چل رہے ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے مطبع مطبع کسے کوری نو چھیڑے ہیں نا ننے پرہاچ پیڑا مار گیا اور پرہانیچ پیڑا مار گیا اور فوج نچ پیڑا مروائی ان کا تو مطبع آپ کسی بھی طرح سے کہیں وہ تو ایک تو بغزے فوج جناب ان کو کسی بھی صورت میں قابلے قبول نہیں ہے دوسرا کرش مار گیا انٹریوں کے بیتیں جو پیدا ہوئے اور بعد میں یوٹیوبر ارسا بھی بن گیا ان کو بھی پروبلم ہے وہ جو عمران خان کی محبت میں ہیں ان کو بھی پروبلم ہے تو یہ دو چار چیزیں مل کے ہاں اتیسی بات ایک اور ہے پاپورلر لائن جو آپ نے استعمال کیا لفظنا یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے کہ آپ کو اگر دو سو بندہ اس وقت لائیو دیکھ رہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ایک ہزار کیسے ہو یا یہ اٹھارہ سو بندہ کیسے ہو یا ایک لاکھ بندہ کیسے آپ کو لائیو دیکھیں تو آپ اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن لیں گے تغری لائن لیں گے قاضی کے خلاف لائن لیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور قاضی کی لائن لینے کے بعد آپ کو اس ملک کے جو ایک ایک قسم ہے نا یوتھیا قسم بڑا آپ کو دیکھیں گے بڑا پرموٹ کریں گے بڑا شیئر کریں گے پھر آپ کو ڈالر ملیں گے پھر آپ کا جو گھار ہے نا وہ چار کنال کا بنے گا کتنے مہینے میں دو مہینے میں وہ کہتا تھا نا کہ ایک بڑا مشہور یوٹیوبر ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے عمران ریاض وہ کہتا تھا نا کہ میرے یہ جو گھار ہے جو میرے یوٹیوب کی دو مہینے کی کمائی ہے تو یہ ساری چیزیں بغض بھی ہے یوٹیوب کی کمائی بھی ہے پاپولر لائن بھی ہے ان تمام چیزوں کو اور پھر پرابلم کیا ہوتا ہے یہاں پر اور جو 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 بڑے بڑے آنکر ہے بڑے بڑے چینل پہ بیٹھ کر بڑی 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 باتیں کرتے ہیں جن کو پھر گولیاں بھی لگتی ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں ان کا کیا پرابلم ان کا پرابلم یہ ہے کہ مین سٹری میڈیا پہ میں بیٹھا ہوا ہوں بڑے چینل کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں پچیس سال سے شو میں کر رہا ہوں موٹر سائیکل سے میں نے اپنی صحفت شروع کی اور کہاں سے کہاں میں پہنچ گیا ہوں لیکن ویورشپ کس کی زیادہ ہے صدیق جان کی عصد علی طور کی امران ریاض کی منصور علی خان کی تو یہ برداشت نہیں کر پاتے تو ان کو اپنی ویورشپ بدانے کے لیے اوپر لے کے آنے مسلم ٹی وی ٹاکشوں میں بیٹھ کر مسلم جگہ پہ جا کر اس قسم کی باتیں کرنی پڑتی ہے اور پھر بغض تو ان کے اندر بڑا ہوئے ہیں بڑا ابھی کچھ دیر پہلے ابھی آپ ہم بیٹھیں گے تو حضران ایک پیشنٹ آف تلی ہے خبر آئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کل یکم اپریل کو لاہور میں لاہور ہائی کورٹ میں بہت بڑا بھوکلا کا کنمنشن کرنے جا رہی ہے اس کنمنشن کے اندر وہی مدہ اٹھایا جائے گا جو اس خط میں کہا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشن کونسل کنمنشن بلائے یعنی کہ سپریم جوڈیشن کونسل نے تو کنمنشن نہیں بلایا لیکن ان ججز کے خط میں پاکستان طریقہ انصاف نے کنمنشن بلا لیا اب یہ بھی بڑا کوئنسیڈنس ہے ٹھیک ہے اب اس کنمنشن میں شیر افضل مروت اور جو جتنے بھی جو بکلا ہے جو پرو پی ٹی آئی ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ مقبول جان سمیت کچھ اس طرح کے یوٹیوبر وہاں پر جا رہے ہیں وہ 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 پھر دیفنیلی تقریریں وہاں پر کروائی جائیں گی اور عدلیہ کے خلاف اور کوشش تو یہی ہے تو اب اس میں پوائنس یہ ہے سوال آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ان چھے ججز نے کہا کہ کنمنشن بلائیں قاضی صاحب نے تو وہ کنمنشن نہیں بلایا پی ٹی آئی نے بلا لیا ہم اسی بات پر تو بیعث کر رہے نا کہ پیچھے سے یہ ججز جو ہیں یہ جو استعمال ہو رہے ہیں یا ان کو جو چلا رہا ہے وہ پیچھے سے ایک ہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کی جو تانے بانے نا وہیں سے جلڑے ہیں کہ اگر قاضی صاحب نے نہیں بلایا تو کوئی کہا نے اسی اپنے خرچے دے بلا لینے نا پہلے تھے ایسی کہ سرکاری خرچے دے ہو جائے گا مطلب وہ تھے پیسے چار بات جانگے تھے مطلب کہ اتھیان کے لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ فوج کے خلاف لوگ باتیں کریں گے یا اداروں کے خلاف باتیں کریں گے اور پلے بھی قاضی صاحب کے پڑ جائیں گے اور قاضی صاحب رہے ہیں اور ٹھیک تھا قسم کے کر رہے ہیں اور کالے کوٹ والوں کو سمجھ تو نہیں آ رہی نا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ پاکستان ہے سب کچھ مادی ہے کسی کو ایمنیشپ نظر آ رہا ہے کسی کو سینیٹر نظر آ رہا ہے کسی کو ایم پی اے نظر آ رہا ہے کسی کو مشیر بننا نظر آ رہا ہے کسی کو مطلب کچھ طاقت کا کوئی اور وہ ستشمہ جو عمران خان اس وقت اپنے آپ کو بنا کر بیٹھا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں اگر عمران خان کے لیے یہ چند بکلہ اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو عمران خان صاحب حکومت میں آنے کے بجاتے ان کو کوئی بڑا عدہ دے رہیں گے تو یہ اس چکر میں استعمال ہو رہے ہیں لیکن پیچھے سے کڑیاں وہیں پہ جا کے مل رہی ہیں جس پہ میرا اور آپ کا شک ہے بلکہ جس کا پوری قوم کا شک ہے کہ ان ججوں کا جو استعمال ہے وہ کون کر رہے ہیں بس اسی لیے تو یہ کمیشن سے اس نے وہی لاکر دینا ہے جو سچ ہے اور سچ جو ہے وہ آپ اپنی باتوں سے خود ہی آپ کے سوال میں سچ کا جو آپ چھپا ہوا ہے ایک سوال یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کی کیونکہ یہ بہت عام موجود ہے اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ جو مسلم لیگ نون کا برکر ہے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کو کنکویزن بہت زیادہ تو اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے وہ کنکویز تھے اور وہ بس آرٹ بھی ہیں نواز شیف صاحب کی واپسی کہہ رہے ہیں لندن جا رہے ہیں مائنس ہو گئے ہیں دباؤ بہت زیادہ ہے ایش باشیف کو کام کرنے تو لیکن اب پتہ چلا ہے ایسین قبال صاحب نے رات کو بہت کافی حد تک باتیں کی تو آپ ذرا بتائے گا کیا نواز شیف صاحب واپس جا رہے ہیں یا مکنگ میکر ابھی بھی ہیں جو تاثر ہے اس وقت وہ ظاہل ہو گیا جو ان کے خلا بنایا جا رہا ہے تو مائنس کا اچھا یہ دو 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 اس کے حصے ہیں ایک اگر آپ میری خواہش پوچھیں تو میاں نواز شیف صاحب کو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہنا ہے ان کی زندگی کا ایک بڑی دیر سے ہم دکھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخری اچھرا رمضان کا مکہ مدینہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر زیادہ ٹائم جو ہے نا زیادہ وقت ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں جو کہ ان کی رہائش ہے وہ ائرپورٹ سے آتے ہوئے رستے میں ہمیں بتایا کسی نے کہ یہ میاں صاحب کی جو رہائش ہے ائرپورٹ سے آتے ہوئے رستے میں مدینہ کی طرف آتی ہے مدینہ سے ملکل پانچ سات من کی وہ مسافت پر ہے اگر میری خواہش پوچھے تو میاں صاحب کو جانا چاہیے اور اگر دوسری بات میاں صاحب کو علاج کے لیے اور اگر وہاں پہ ٹیسٹ یا کچھ ایسا ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے دو چار دن کے لیے جانا پڑے تو جانا چاہیے یہ تو میری ہوگی خواہش ہے اب خبر یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہا ہے وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہیں عید بھی پاکستان میں کریں گے روزے بھی پاکستان میں گزار رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر دونوں حکومتوں کو چلائیں گے اور دونوں حکومتوں کو چلانے کے ساتھ ساتھ ان حکومتوں سے سوال جواب بھی کریں گے کہ اگر آپ نے ایک مہینے کی یہ کارگردگی ہے اور یہ نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا اور اگر آپ نے اب تک تیل آٹا چینی سستی کرنے کے لیے عوام کو ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے کیا کارگردی ہے ہوتا گیا تھا کہ وزیر اظم اور وزیر اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں تھا نا ان کا تو سر یہ تو مات باپ ہے نا جی ملک کے ان کو کون پوچھے لیکن پہلی دفعہ اسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ان کو پوچھنے کے لیے کینگ میکر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی حکومت سے جواب بھی لے گا وہ ملک میں رہے گا ملک میں بیٹھا ہوا کہیں نہیں جا رہا اور اس ملک سے جو ایک تو انہوں نے معیشت کو جو ٹھیک کرنا ہے اس ملک کے جو غربت ختم کرنی ہے دوسری اس ملک سے یہ جو فتنہ ہے اس کے خاتمے کے لیے نواز نیف کا ملک میں رہنا بہت ضروری ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے اور وہ ملک میں بیٹھے ہوگے فیک نیوز جو پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل بنی ہوئی ہے اور اس وقت ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ بقاعدہ آواز اٹھا رہے ہیں فیک نیوز سے پروپاگنڈی سے تانگ آ چکے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں لوگ اور اس میں سوشل میڈیا کے جو سٹول بارڈز ہیں جس میں آپ کا بڑا کردار ہے عارش عزاد ہیں راجہ قبیر صاحب ہیں اس کو بقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس سے نبتہ کیسے جا سکتا ہے اچھا اس پہ نا ایک تو عارش عزاد صاحب کو اور راجہ قبیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ بالکل مستحق ہیں ان کی بہت ساری باتوں سے کہیں کہیں میں بھی احتلاف کرتا ہوں شاید آپ بھی کرتے ہوں گے سوشل میڈیا پر بہت سارے دوست کرتے ہوں گے جب وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو کر بہت ساری چیزوں میں کود پڑتے ہیں اس سے احتلاف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فیک نیوز معاملے پر جب راجہ عامر شہزاد صاحب ہیں راجہ قبیر صاحب ہیں یہ دیکھیں اس کو جو لوگ مسئلہ نہیں سمجھ رہے وہ بہت نادان ہے یہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے میں آپ کو بری بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں سلامتی سے جوڑا ہوں پاکستان کی سالمیت سے جوڑا ہوں اس فیک نیوز کو یہ فیک نیوز اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ یہ آپ کے ملک کی سلامتی یہ آپ کا ملک ڈیمج کر سکتا ہے سر دیکھیں کوئی قانونی لاغو نہیں ہوتا آپ یہاں پر بیٹھیں آپ نے تھم نیل دیکھیں دروازے کھل گئے چپیڑے پڑ گئی قاضی چلا گیا عمران خان گھر میں بنی گالہ میں پہنچ گیا روزہ کھول لیا سر یہ جو فیک نیوز ہے اس کا کوئی نہ کچھ صدیب آپ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آرمی چیف چیف آف سٹاف جو آپ کا وہ مسادر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے عمران خان سے ملاقات کروا دی کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اسی طرح قائد صاحب کے بارے میں آپ جس تیسیم کی انفرمیشن پھلائے جا رہے ہیں کہ وہ جس طرح آمر فاروق صاحب ان کو ملنے گئے ہیں ساتھ میں بی 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 بھی ہے وہاں پر بیٹھ کے میٹنگ ہو بھی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ہوا ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں نا کہ آپ کسی کے پی رول پر ہیں آپ کے کوئی مفادات ہیں تمام ڈیجیٹل میڈیا جس میں آپ کا فیس بوک سوشل میڈیا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی جو میڈیا ہے اس کو اس میں لائے جائے ایک تغڑا قنون بنایا جائے جا جو کوئی پابند کیا جائے ایک مہینے کے اندر اندر سزا اور کم از کم پانچ سال کی سزا ہو ناقابل زمانت سزا ہو اس سزا میں کوئی زمارت نہ ہو سکے اگر کوئی فیک نیوز پگڑا ہو گیا ہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ اینکر ہے وہ پرویس اندھیلہ ہے وہ کامن پرسن ہے کوئی بھی ہے پھر بڑا تغڑا قنون لے کے آنا چاہیے اور اتنی سختی کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ کرپشن پر سر اڑا دیتے ہیں سعودی رب کی مثال دیتے ہیں کہ ہاتھ کارٹ دیتے ہیں بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کچھ کرنے پر سر کلم کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح کی سزا دینی چاہیے تو پاکستان بچتا ہے ورنہ یہ فیک نیوز اللہ معاف کرے یہ لوگوں کا اتنا حمد اور حوصلہ بڑھ جائے گا کہ یہ آپ کو پاکستان کو بھی کوئی نقصان پچھا جائیں گے علی صاحب تو میرا اس پر موقف ہے سخت سے سخت سزا والا جلد قانون آنا چاہیے اور ایک مہینے میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ملکل میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اسے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اٹھانا چاہیے وہاں پر اجلاس ہونے چاہیے اس کے اوپر صدے باب اس کا کرنا چاہیے اور سزاؤں کے علاوہ جو میڈیمز ہیں سوشل ایپس ہیں سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں ٹویٹر ایپ فیس بوک ہے یوٹیوب ہے ان کے دفاتر یہاں پر کھولنے چاہیے ان کمپنی سے معاہدے کرنے چاہیے جیسے بھی ہو جو بھی وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کے دفاتر یہاں پر کھولیں تاکہ وہ لا آف لینڈ کے تحت کام کریں جیسے ہی کوئی فیک نیوز آئے بھی تو اس کو نیچے کرنے کا اس کو ڈاؤن کرنے کا بھی لائے مولانا چاہیے ہمارے ہاں پی ٹی اے لکھتی ہے دس دن بعد اس کو سنتی ہے پیٹر کیونکہ ان کے دفاتر نہیں ہیں یہاں پر ہمارے معاہدے نہیں ہیں تو یہ بلکل اس طریقے سے اس چیز کو لے کے جانا چاہیے قومی اسلام کی ایشو کے طور پر ہی اس کو لے کے جانا چاہیے